تو جی ہاں دوستو آج میں آپ سے ایک ایسے ہی ویڈیو پلیئر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو کہ بہت ہی شاندار جاندار اور زبردست ویڈیو پلیئر ہے اور دوستو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے استعمال کے بعد آپ ایم ایکس پلیئر اور وی ال سی پلیئر کو بھول جاؤ گے کیونکہ اس انڈرائیڈ ویڈیو پلیئر میں آپ کو ہر ایک فیچر آویلویل ملتا ہے جبکہ آپ کو ایم ایکس پلیئر میں کچھ فیچر ایک طرف سے ملتے تھے اور وی ال سی پلیئر میں کچھ فیچر ملتے تھے لیکن یہاں پر دوستو آپ کو ہر ایک فیچر ملتا ہے یہاں پر اسی ویڈیو پلیئر میں اور دوستو اس کا انٹر فیس بھی بہت سیمپل ہے اور بہت ہی حسان ہے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ صرف دو سے تین منٹ کا یہ ویڈیو ہونے والا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کے ہر ایک فیچر کے بارے میں بتا دوں گا اور پھر آپ آرام سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پلیئر چاہیے ہے یا نہیں اور دوستو میں شرط لگاتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تمام کے موائل میں سے mx player اور wl3 player کی جگہ جو ہے وہ یہ ویڈیو پلیئر لینے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں گا play store پر آپ کو کس طرح سے یہ application دیکھنے کو ملے گی دوستو یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا x player just x player آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ ویڈیو سیمبل ہے اس ویڈیو پلیئر کا یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹنگ 4.8 ہے جبکہ MX Player کی ریٹنگ آپ کو 4.4 دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو کافی بڑی آئی ویڈیو پلیئر ہے یہ میں اس کو اپن کرتا ہوں دوستو کچھ اس طرح سے ہے اس کا انٹر فیس جو ہے بلکل MX Player کی طرح یہاں پر آپ کو different folders جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پر جو آپ کو extra functionality ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر آپ کو recently added جو ہے وہ on the top آپ سب سے پہلا folder جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا دوستو اس folder کے بارے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس میں جس sequence میں آپ نے اس میں چیزیں save کر کے رکھی ہوں گی اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملے گی for example یہاں پر ابھی سب سے end پر میں نے جو ہے اس ویڈیو کو اس میں اپنی device میں جو ہے وہ save کیا ہے تو یہ سب سے اوپر ہے اور دوستو اسی طرح سے سب سے پہلے جب میں نے اس mobile میں سب سے پہلے کوئی چیز save کی تھی تو وہ یہاں پر دوستو میں نے add the end یہ والی ویڈیو save کی تھی دوستو اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ ایک sequence میں بتا دے گا کہ آپ کی پہلی ویڈیو سے لے کر آپ کی end والی ویڈیو تک recently added جو آپ نے سب سے recently اس میں اپنی device میں کوئی چیز add کی ہوگی وہ سب سے اوپر ہوگی اور جب سب سے last پہ آپ نے add کی ہوگی وہ سب سے نیچے ہوگی اور دوستو اس کے علاوہ جو آپ نے جس ویڈیو کو بھی play کر کے چھوڑا ہے last میں آپ نے جو ویڈیو play کی تھی وہ بھی اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ on the top جو ہے وہ symbol دیکھنے کو مل جائے گا جس میں کہ آپ کو simply پتا چل جائے گا کہ آپ نے کونسی ویڈیو جو ہے وہ سب سے last پہ play کی ہے اور دوستو اس کے علاوہ باقی اسی طرح سے folders میں جو ہے وہ آپ کو options دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر اس کی interesting بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر ان options پر click کریں تو یہاں پر آپ کسی بھی جو ہے وہ folder کو hide کر سکتے ہیں hide کرنے کا option آپ کو mx player بھی مل جاتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کو extra function ملتا ہے وہ آتا ہے lock in private folder دوستو یہاں پر آپ lock لگا سکتے ہیں اپنے کسی بھی جو ہے وہ folder کو یا کسی بھی private ویڈیو کو آپ یہاں پر lock لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پائے گا mx player میں آپ کو lock option نہیں ملتا ہے اور دوستو اگر بات کروں اس کو open کس طرح سے کرنا ہے دوبارہ سے دوستو simply یہاں پر آپ کو ایک سمبل نظر آئے گا اگر آپ یہاں پر دوائیں تو آپ password ڈال کے اسے unlock کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کا اس folder میں جو ہے وہ کونسا data پڑا ہوا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے extra features کی اگر میں بات کروں دوستو ہمیں یہاں پر equalizer بھی مل جاتا ہے دوستو آڈیو players میں equalizer کا ہونا آم بات ہے لیکن یہاں پر ہمیں اس ویڈیو player میں بھی equalizer مل رہا ہے جس کی میں سے ہم اپنی ویڈیو کی quality میں جو sound ہے اس کو اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اس کی base کو گٹا بڑا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کا interface mx player کی طرح ہی ہے اور یہاں پر ہمیں جو بھی ہم folder کھولیں گے ہم وہاں پر detail مل جائیں گے ہم نے کس ویڈیو کو last میں جو play کیا تھا اور کتنا اس ویڈیو کو ہم نے play کر کے رکھا تھا دوستو اگر اس کے میں playback کی interface کی بات کروں تو یہاں پر ہمیں بالکل mx player کی طرح کا ہی جو ہے وہ interface ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ اسے right side سے اپنی finger کو swipe up کریں تو volume up down کا آپ کو option مل جاتا ہے left side سے کریں تو brightness کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مزید adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی finger کو slide forward کریں تو یہ ویڈیو آگے کو forward ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی finger کو just slide down کرنا ہے یعنی کہ slide پیچھے کی طرف کرنا ہے اور دوستو اس کے علاوہ بھی ہمیں اس میں کافی features مل جاتے ہیں for example یہاں پر میں ایک feature کی بات کرتا ہوں کہ ہم اسے ایسا music player بھی use کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں اس option پر click کرتا ہوں تو یہ ویڈیو background میں چلتا رہے گا اور ہم اس کی جو ہے آواز سن سکیں گے آپ اس طرح کسی بھی گانے کو کسی بھی movie کو جو ہے وہ as an audio player بھی use کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور feature آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر simply ہمیں اگر کسی ویڈیو کو play کرنا ہوتا ہے max player میں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں اس ویڈیو کو بند کر کے back جا کے دوسری ویڈیو کو play کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک option مل جاتا ہے جس کی محصہ ہے کہ ہم اس folder میں جتنے بھی ہمارے پاس files ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس میں سے کسی بھی file کو play کر سکتے ہیں بغیر پہلے والی ویڈیو کو روکے اور لیکن دوستو یہاں پر ہمیں max player میں کیا ملتا ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے backward کچھ اس طرح سے اور پھر یہاں سے جا کے ہمیں کوئی next video select کرنا پڑتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں on screen ہی option مل جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ کہ کسی بھی new video کو play کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں اور بھی کافی زیادہ extra features مل جاتے ہیں حالانکہ ہمیں max player میں بھی یہ feature مل جاتا ہے یعنی کہ fast forward کسی بھی ویڈیو کو play back کرنے کا دوستو اگر یہاں پر میں اس ویڈیو کی speed کو بڑھانا چاہوں اس ویڈیو کو زیادہ تیز سے چلانا چاہوں تو مجھے simply یہاں پر اس option پر click کر کے میں اس کی speed کو بڑھا سکتا ہوں اور نہ صرف میں اس کی speed کو بڑھا سکتا ہوں میں اسے fast forward play کر سکتا ہوں بلکہ میں اسے simply اس کی speed کو کم بھی کر سکتا ہوں اگر میں اسے پیچھے لے جاؤں تو یہاں پر یہ video سلو موشن میں play ہونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ feature بھی کافی بڑیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ extra features ملتے ہیں اور بڑیا بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں timer بھی مل جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی ویڈیو کو play کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے mobile phone میں timer set کر سکتے ہیں اس player میں تو جتنا بھی آپ time set کریں گے اس کے بعد یہ اپنے آپ بند ہو جائے گا دوستو اس طرح کے options ہمیں ہیں میکس player اور دوسرے players میں ملتے ہیں لیکن وہاں پر ہمیں کافی زیادہ وہ settings میں پنگا پنگا لینا پڑتا ہے جس کے بعد ہمیں یہ option مل جاتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی multi track movie ہے تو آپ اس کو بھی یہاں پر language کو set کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو audio decoder کے بھی دونوں option مل جاتے ہیں sw decoder کا بھی آپ کو option مل جاتا ہے اور hw decoder کا بھی آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے تو آپ اس میں سے کسی کو بھی simply set کر سکتے ہیں دوستو اپنے experience کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کا experience کیسا رہا ہے اس player کے حوالے سے حالانکہ مجھے تو یہ player کافی بڑیا لگا ہے میں تو اس player کو i'm just loving it تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اور آپ کے لیے کچھ informative رہی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کے لیے helpful یا informative تو اس وڈیو کو like ضرور کیجئے میرے اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے technologies related ایسی وڈیوز لے کر کے آتا رہتا ہوں تو دوستو ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ subscribe کرنا مت بولیے گا